ستیج جی ایک ویور کا صرف کومنٹ آئے بہت سارے آئے میں ایک پڑھ رہا ہوں کہ سر دوبارہ سب اٹیک اور کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں جواب کوئی نہیں دے رہا کہ ہماری مانگ کیا ہے اور یہ نیتہ کس بات پر لڑ رہے ہیں کوئی پی ڈی اے پر لڑ رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں وکاس کر رہا ہوں بی جے پی کے لئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنا ہی وکاس کر رہے ہیں تو ہم دکت میں کیوں ہیں اور وپاکش کے لئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنا ہی ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ وپاکش میں کیوں ہیں کچھ تو کہیں گڑبڑ ہو رہا ہے نا باٹی جی آپ کو بھی سمجھنا ہے کچھ تو کہیں گڑبڑ ہو رہا ہے ستیج جی and then شہزاد ستیج جی ارے بھائی میرا سمیتہ coming coming شہزاد آ رہا شہزاد برابر ہیں آ رہا coming 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 ایشن نہیں نہیں ایشن نہیں ایشن ایسے مت کرو شہزاد آ رہا ہوں ایشن نہیں ستیج جی ایشن نہیں میں آپری بات کرلوں گا اس کے بعد آپ لے آئی ستیج جی کے بعد آپ بول لی جینا آپ کے لئے بہتر رہے گا آئی نہیں تو پھر آپ کے بعد جار ریلیکس نہیں نہیں میرے آپ نے مجھے پہلے بولا کہ ستیج جی میں آپ سے ریکوئرنس کر لے ستیج جی آ رہا ہوں شہزاد کے بات اوکی اوکی شہزاد بولی اچھا بولی اتنے میں تو بات ہو رہا ہے نہیں نہیں بولی میں وہی کہہ رہا ہوں ایسا ہے کہ بھاتی جی نے ابھی کہا بھاتی جی اور اس سے پہلے نوال جی نے کہا کہ جنگنہ کے ویروہ دی ہم نے تو بیہار میں رہتے ہوئے کر آیا ہم نے تو ویروہ دی نہیں کیا پرنطو پتا ہے آپ کو کرناٹکا میں سروے ہو کر رکھا ہے اس کی ریپورٹ جاری نہیں کر رہی کانگرس پارٹی ہیمارچل میں کرنے کی بات ہی نہیں کر رہی ہے کانگرس پارٹی بھائی آپ ایک کام کیجئے ہمارچل اور کرناٹکا میں کب کروا رہے ہیں اس کا سپیسیفک جواب بھاتی جی دے لی جی دیکھیں ادھر ادھر نہیں ایشویلہ جی دیکھیں ایشویلہ دیس is not right ایشویلہ دیس is not right یہ طریقہ چھیک نہیں ہے one versus all کی ڈیبیٹ میں بھی اگر مجھے میرا سمیں ٹھیک سے نہ مرے دیکھیں ایسا ہے ایشویلہ جی اور میرے دوست راج کمار بھاتی بہت ہی پڑے لکھے وقتی ہے ان سے میں اس لئے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے دیش میں کا سینسس روکنے کا مہاپاپ کس نے کیا اکیاون میں کس کی سرکار تھی ایک سٹ میں کس نے ریزرویشن کا ویروت کیا سیونٹی ٹو ایٹی میں منڈل کمیشن کا کس نے ویروت کیا سرکار منڈل لاغو کر سکتے اس نے بھاچپا نے سمرتن دیا اس لئے میں بھاتی جی ایمانداری سے بولیے کرناٹکا میں کب ہوگا سروے بولیے ہیمانچل میں کب ہوگا سروے اس کا جواب دیجے بھاتی جی کہ اول اس پرکار سے ایشوریہ پہ آروپ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا ارے آروپ لگاتے رہیے آروپ لگانے سے کیا ہو رہا ہے ستیج جی ستیج جی کچھ کہہ رہا ہے بھاتیا جی آ رہا ہوں ستیج جی سہجاد جی سہجاد جی آپ کی تو اتنی طاقت نہیں ہے بھاجپا کی طرف سے آج جو ہے جاتی گھرنا پورے دیش کے لیے گھوشید کر دیجئے ایزاری پبلک چینل پہ یہ لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا ایک آون میں نہیں کیا ایک آنوے میں نہیں کیا آپ بھی ایک آنوے میں منڈل کے بھرو دیتے جی سمیں آپ دوسرے طرف تھے یہ فالتو بات ہے آپ کو بھی سے لی جوائن کر لیے سماجواتی اس کے لیے شب کام نہ ہے پہلے تو آپ کو شب کام نہ اس کی شب کام نہ ہے لیجے آرے آپ چھوڑ دیجے آرے یہ چھوڑ دیجے دیکھے کہ شیزا مرتے دم تک نہیں کہیں کروں گا آرے مرتے دم آرے آپ بیچ میں کیا پول رہا آپ آرے بھائی ایک سہجاد یہ والا عادت چھوڑ دو کب تک ایسے پری میں ڈیفرینٹ کریے گا دیکھو جب تک آپ سننے آرے اسی کڑور لوگوں کو پری راسن سنے نا آرے بھائی سن لیجے نا آپ ہی کے لیگویج میں بول رہا ہوں اسی کڑور لوگوں کو راسن دینے کے نوبت میں یہ کیا آپ خالی بھارت چمک رہا ہے کیا تو یہ جاتی گریبی کا سوال اٹھے گا اچھا یہ اٹھے گا آپ ہی کرا دیجے نا اور ایسا نہیں ہے کہ بھاجپا جاتی بات نہیں کرتی ہے کرتی ہے بلکل کرتی ہے اب ہم جواب دیں بلکل کرتی ہے اب ساتیج جی جواب سننے کا مادہ ہے تو سن لیجیے بلکل سن لیجیے سن لیجیے ہاں ساتیج جی سن لیجیے ہاں میرے میں مادہ ہی مادہ ہے آپ کو تو بتا دیں کہ ایک بات ہاں بولی ہاں تو بولیے تو سنیے تو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ on record OBCR ریزروے یہ کاس سینسس کا ویروت کی پارٹی نے کیا ہے کیول ٹی ایم سی نے مادہ ہے تو ایک بار انڈیا لائنس سے پوچھے کہ جو ویروت کرتی ہے اور ٹی ایم سی کو لے کر کیسے بیٹھے ساتھ میں کارناٹکا میں ریپورٹ آ گئی ہے وہاں پر بلکل کرتی ہے ایک بار بول دیجیے اور وہ انڈیا نام کا کوئی لائنس ٹی ایم سی کے ساتھ نہیں ہے چھوڑ دیجیے ساتیج جی ساتیج جی ساتیج جی جب آپ ساتیج جی سنیے نا ساتیج جی دیکھیں بھائی یہ آپ لوگ کرتے رہے گی سینیا شہزاد میں آ رہا ہوں شہزاد میں آ رہا ہوں اینڈنگ کومنٹس کے لئے آ رہا ہوں سب کے باس یہ وینڈو رکھئے باٹیہ جی کچھ کیا رہا ہے باٹیہ جی راتندر جی سر سر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کیا جاتی جن کرنا کے لائے ان کے بات کوئی بات کرنے کے لئے نہیں ہے جل جل ہر جل سڑک ہر جگہ جانی گیس سینڈر جانا لوگوں کو راشن جانا جو دیش کی اچھی پولیسیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے کیوں بات نہیں کرتے کہ ہر آدمی کے پاس اور اچھے اچھی بات ہے وہ ہر آدمی ہر وہ بات کیوں نہیں کرتے صرف جاتی جن کرنا کی ان کے پاس اور کوئی ایشو نہیں ہے ان کے پاس کام کرنے کے لئے کیا پردھان منتری بھوتی نے کسی جاتی کو کسی ریلیجن کو دیکھتا ہوئے یہ سب بھانٹا ہے کیا سڑک ہر گھر میں پہنچی ہے تو کیا کوئی ریلیجن دیکھا گیا ہے کیا گیس پہنچی ہے کیا سلنڈر پہنچا ہے یا کوئی وہاں پر ہر گھر میں دھر بن رہا ہے یا ان کے باتھروم بن رہے ہیں اتنی ساری پالیسیز اتنی سارے کام ہو رہے ہیں وہ دیش میں کسی بہن مدر نہیں آتے اس میں نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے نہ جاتی ہوتی ہے لیکن ان کو صرف ایک ہی پائٹ ہے چاہتی جن کرنا کرا لیجئے مسلمان کی بات کر لیجئے اور کوئی بات کرنی نہیں ہے دیش کے ہر اگمی کو کیول کام چاہیے یہ سب باتیں نہیں سننی ہیں اوکے آجے ورما جی آجے ورما جی دیش کی جنتہ کو کیا چاہیے دیکھیں ایشوریہ جی دیش میں آپ دو ایشوریہ مصور ہیں کہ ایشوریہ ہینار پتکاروں میں ایشوریہ کپور عام آدمی کوئی موقع نہیں دو تھوڑا سا مولنے کا کل تک تو کانگریس میں تھے یا آم آدمی پہنچ گئے کیا نہیں دو سب بولنے تو کانگریس کے چھوٹے سے کارے کرتا ہوں آپ تو رہاستی نیتاؤں کو بیٹھا ہے بلکہ اچھی بات ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایشوریہ جی کہ دیش میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کنارہ بی جی پی کا کھوکلا ہے یہ سب کا ساتھ سب کا ویناس اور بی جی پی کا وکاس کہتے ہیں نہ یہ مددوں پہ بات کرتے کہ مددوں سے بھٹکاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولو سبہ بولو شام بولو بار بار بولو روز بولو ارے تو اٹھاؤو نا اپنے نیتا کو بولو اپنے نیتا کو بولی آپ پریانکا گاندھی وادرا جی کو اور بھاٹی جی آپ بولی آپ کھلیش یادف جی کو ڈیمپل یادف جی کو بولیں اول انڈیا مسلم پرسنل لوگ بولیں بولیں کہ مسلم ایک سب نہیں نکلا بھاٹی جی میں آج ایک سب کھل رہا تھا کم سے کھل آپ بولیں گے شتیر جی نے چاہے بول دیا کہ اشوار امٹہ بنا رہے ہو تم لیکن میں بتا رہا ہوں کم سے کم بھاٹی جی ایک بار تو بولتے ڈیمپل جی ہمیشہ مہلاؤں کی بات کرتے ہیں بھاٹی جی کیوں نہیں بولی کہ اول انڈیا مسلم پرسنل لوگ بول گلت کر رہا ہے مسلمان مہلاؤں کو طلاق کے بعد بھتا ملنا چاہیے یہ کیسے گلات ہو سکتا ہے بھاٹی جی جندہ کو سمجھئے کچھ گڑھ بڑھ ہو رہے ہیں تب ہی آپ بپکش میں ہیں سمجھئے بھاٹی جی ending comments بھاٹی جی بھاٹی جی quick ending comments نہیں دیکھیں ڈیویٹ کی ایک آچار سہیتہ ہوتی ہے آپ نے مجھ سے جو اس پرسن پوچھا میں نے اس کے جواب دیئے اب آپ نے مسلم مہلاؤں پر پوچھا تو میں اس پر بلکل اس پرسن پر جواب دیتا ہوں دیش کی مہلاؤں کے ساتھ نیا ہونا چاہیے مسلم مہلاؤں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے ہندو مہلاؤں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے مہلاؤں کے خلاب جو قانون ہے وہ بدلے جانے چاہیے مہلاؤں کے حق میں قانون بننے چاہیے مہلاؤں بھی ہمارے پی ڈی اے کا مہتپون حصہ ہیں اور مہلاؤں کو ڈاکٹر لویا کہتے تھے مہیلہ ہیں تو کسی بھی جاتی کیوں سب ہی پچھڑے ورگ میں آتی ہیں کیونکہ مہیلہوں کے ساتھ ہر اس طرح پر بیدباہ ہوتا ہے تو اکھلیش یادب جی کو یہ یاد دلا دیجئے کیونکہ شاید یاد نہیں ہے انہیں اکھلیش یادب جی کو یاد دلا دیجئے بھاٹی جی آپ کو یاد ہے شاید ان کو نہیں نہیں تو وہ ضرور بہتے نہیں تو وہ ضرور ٹپنی کرتے آپ سے زیادہ آپ سے زیادہ انہیں یاد ہے بہت اچھی بات ہے سر کیونکہ میں ان کی ویٹ کر رہا ہوں ان کی بس ٹپنی آ جائے میں آپ کی بات مانتا ہوں لیکن ٹپنی نہیں آئی ہے نہ ان کی نا ان کی تاہم پتنی کی نہ ان کی بھائی کی نہ ان کے جاچا کی نہ ان کے تاہو کی نہ کسی کی شہزاد کاؤنٹر شہزاد ending comments شہزاد ending comments مجھے تو لگتا ہے باقی کچھ مانو نہ مانو بوئیز ویل بوئیز والی پارٹی اگر مہیلہوں کے ادھکار مجھے تو کتنا بڑا پریورتن ہو اور بھاٹی جی ایسٹی حسن نے کہا یو سی سی آئے گا تو چار شہزادی کرنے نہیں ملے گی تین طلاق کے قانون کا ویروت ایسٹی حسن اور شفیق رحمان برک نے کیا خندن کیجئے ایک بار بنگال میں مہیلہ کو نروستر کیا گیا تالیبانی طریقے سے پیٹا گیا سندیش خالی میں مہیلہوں کے ویشے میں کیا ہوا اندو مہیلہوں کے ساتھ شاہزادی کا بچاؤ کیا گیا اس پہ ایک ٹویٹ بتا دیجے اکھلیش جی کا سندیش خالی پر ایک ٹویٹ اور ایشویرے جی اور میری جبان بند کر دیجے ساتیز جی کو نہیں یاد آئے گا نہ وہ بول پائیں گے وہ کیول بھاجپا کو گیرنے میں تیار رہتے ہیں چھیک ہے ساتیز جی بھی بہت سممانت ہے ساتیز جی آپ آئیے ڈیفنس میں دیکھیں بھاٹی جی سائلنٹ ہو گیا دیکھیں آرے سورے سورے آپ نے سوال آرے سنی لیجائے میں مانتا ہوں یکھلیس کو ممتہ بھردی کے والے پر بھرنا چاہیے جو بھی ہے ہم کسی کے ساتھ میں نہیں ہیں میں تو یہ کیا رہا ہوں سب کو سوچنا چاہیے کہ مہنگائی کا جا رہی ہے نوکریاں کہا ہے یہ سب سوچنا چاہیے جنتا کے ایشوز کو سوچنا چاہیے جنتا کو کیا چاہیے یہ سوچنا چاہیے اور بھاٹی جی وہ سوال نہیں میرا پہلا سوال بھی آپ سے تھا اور آخری بھی یہی ہے کہ آل انڈیا مسلم پوسنل لوگ بوٹ کو مسلمان مہلا تلاق کے بعد بھتہ ملے اس کے خلاف کوٹ کیوں کہ کوٹ کا آرڈر ہے بی جی بھی کا نہیں لیکن کوئی وپکش کا نیتہ نہیں بولا ڈیبیٹ زیاری رہے گی ستیز جی مٹھا نہیں بناوں گا اس پہ ایک غلط ڈیبیٹ بھی کریں گے بہت بہت دنواد آپ سب کا